آپ کا جو الیکشن ہوا اس میں میں دیکھ رہا تھا نتائج تو ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شروع میں آپ بہت میسیولی جیت رہے ہیں اور یہ اس ویڈیو میں وہاں کے آرو ہیں اور آپ کے لائر ہیں تھوڑا سا ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں ریزلٹ جو آرہا ہے اس میں آپ کا کیا ریزلٹ آرہا ہے اور مدد مقابل کا کیا آرہا ہے 329 Taimur Jalal 7 Next page 157 0 167 2 651 54 341 6 414 273 188 93 502 30 315 312 60 189 18 410 40 تمہیں تو آگئی ہوگی مطلب آوڈیو سے یہ بالکل واضح ہے کہ ایک میسیف ڈیفرنس ہے جہاں پہ فارم 45 کی جو جو نتائج ہیں اس میں تیمور جھگڑا لیڈ کر رہے ہیں موجزہ موجزہ 1600 ووٹوں والا جیت گیا لیکن پھر ہم نے جو نتائج فائنلی جو دیکھے اس میں تیمور جھگڑا جو ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور ان کے مدد مقابل جلال خان صاحب جو ہیں وہ فاتح قرار پائے اچھا یہ سب کیسے ہوا آج تیمور جھگڑا صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ ڈالے ہیں فارم 45 جس میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ٹیمپرنگ ہوئی ہے اچھا میری رپورٹس یہ ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ اپلوڈ کیے تھے پھر کسی نے ان کو بتایا کہ یہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چھرچار ہوئی ہے پھر انہوں نے وہ ہٹا دیئے لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیے ہیں تو یہ ہماری سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہزار پچپن میں ایک ہزار پچپن میں اپنے سکول کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرتا تھا زیادہ صفائی سے کرتا تھا کبھی کبھی کرنا پڑتا تھا یہ تھوڑا اور جلاو نا اس کو اب آگے چھرے تو یہ اس طرح کا کچھ ایویڈنس سامنے آیا ہے تیمور جھگڑا صاحب اب آپ کی بار یہ تھوڑا سا میں وزار سے بتائیں کہ یہ کاروائی ڈلی کیسی ہوا کیا یہ موجزہ کیسے ہوا یہ جو پچپن اور ایک ہزار پچپن یہ ایک سیٹ پہ نہیں ہوا یہ پشاور کی نو سیٹوں پہ ہوا اور جو بھی ہوا ہے تین لوگوں کو پتا ڈی سی افاق وزید سی سی پی او اشفاق انور ایس ایس پی کاشف اباسی گیاروائے والے نہیں یہ تھی اندر تھے یہ تین ہی اندر تھے تالے لگے ہوئے تھے باقی آروز اور باقی سٹاف ہوگا اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اب آج تک نہیں پتا چلا کہ کیوں نہیں اجازت ابھی سی سی پی او صاحب ایس ایس پی صاحب تو ملتے ہیں بڑی خوشی سے ملتے ہیں ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے آروز غائب ہیں رات کو ہمیں بارہ بجے کہا گیا کہ رزال چینج ہوگا صبح دس بجے تک ہم وہاں پہ تھے دس بجے تک ہمیں ٹی سی نے کہا کہ رزالٹ کا انہیں نہیں پتا کہ آیا یا نہیں آیا بعد میں پتا چلا کہ رزالٹ بھی تین بجے آ چکا تھا اور فارم فورٹی نائن بھی نوٹ بجے ہو چکا تھا جو ویڈیو آپ نے بتائی یہ آروز کے ساتھ ہیرنگ کی ہے فارمل ہیرنگ کی جس میں آروز آپ کو یہ رزالٹ بتایا پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن آروز آپ نے کچھ اور نہیں کہا انہوں نے کہا میں اپنے وکیل سے کنسلٹ کروں گا انہوں نے وکیل سے کنسلٹ کیا ہوگا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کی ساری آگیومنٹس ریجیکٹ کر دیں اور یہ بھی لکھا کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کے کانڈیٹ جو ہے وہ ہیرنگ میں تھے اور انہوں نے بڑی زبردست آگیومنٹیشن دی اب وہ کوئی گوزٹ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے نہ پی ایم ایل این کے کانڈیٹ کو دیکھا تھا اس ہیرنگ میں نہ ان کے وکیل کو